اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہماری عباسی کیسے آپ امید ہیں آپ سب پھیڑی ایسی ہوں گے اور میں بھی اللہ کی بزر سے بلکل ٹھیک ہوں آج میں بنانے لگی ہوں مغل چکن کڑائی بہت زبردست یہ کڑائی بنتی ہے تو اس میں جو میرے انگریڈینس ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچر لسنہ درک کا پیسٹ اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ اور یہ ہے میرے پاس کالی میرچ پاورڈر ہاف ٹیبر سپون اور ہاف ٹیبر سپون ہے میرے پاس کٹیوئی لال میرچ اور سوکا دھنیا ہاف ٹیبر سپون یہ اس کو پہ ڈال لوں گی اور ہاف ٹیبر سپون اس میں ڈالوں گی ہلدی پاورڈر اور ان ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو چکن کی جگہ مٹن بھی لے سکتے ہیں بیو بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے میرینیٹ کر دینا ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے کریں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور دیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں یہ آپ سے روکیسٹ ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس اسی طرح کر لیا ہے یہ سارا جو مسالہ ہے میں نے اس کو لگا دینا ہے تو تقریبا میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے اور یہ میرے پاس کچو اور یہ ہے چار عدر چھوٹی لائچی اور یہ ہے جائفل جو بیتری کے پھول اور یہ ایک دال جینی کا ٹکڑا اور یہ ہے لانگ تقریبا تین عدد سب کو میں نے مکسنگ جار میں ڈال کے گرینڈ کر لینا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں گرینڈ کروں گی اور میں نے فائنل پیسٹ بنا لیا ہے اچھی طرح سے اپنا کے اس کو میں الاد رکھ لوں گی اور یہ ہے میرے پاس پیاز اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اور اب میں ان کو خوشے کر لیا ہے اور اس کو مکسنگ جار میں ڈال کر اس کو بھی اچھی طرح سے گرینڈ کر لوں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پیاز ہم نے براؤن کیے تھے اس کو میں نے اسی طرح سے دردرہ سا پیس لیا ہے بری کر لیا ہے اور ہمارے پندرہ منٹ فائنٹ ہو گئے ہیں جو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا چکن کو تو آئل ہم نے کڑائی میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ جو چکن ہے مسالہ دار اس کو ہم نے اس کے اندر بھی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی دو تیز پتے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کو میں ہلکا سا پرائی کروں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی لسن ادھرک کا پیسٹ ایک جمچ تو چکن کو بھی میں نے لگایا تھا اور اس کے اندر بھی میں ڈال رہی ہوں اس کو تقریبا میں نے اس طرح ایک منٹ کے لیے پرائی کرنا ہے اور اب میں نے اس کے اندر جو چکن جو ہم نے سارا مسالہ لگا کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال کر دینا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اسی طرح سے اب اسی بہت بہت مزی کی خوشبو آنی شروع ہو گی ہے اور اس کو اسی طرح سے فرائی کرتے رہنا ہے تقریبا ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے تو ہم نے چکن کو 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لی ہے یہ جو اچھی اچھی اس کی لکھ آ رہی ہے اور یہ ہے میرے پاس ٹرماٹر اس کو میں نے تقریبا میرے پاس 3 ادر ٹرماٹر تھے ان کو میں نے اچھی پیسٹ بنا لی گئے اور یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور یہ جو ہم نے کاجو کا پیسٹ بنایا تھا اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی اور یہ جو میں نے پیاس دردڑے سے بنا کے لکھے تھے اس کا پیسٹی اپی میں اس کے اندر ڈال کر دوں گی اور تھوڑی سی ریڈ میرے چکا ہاپ ڈقریبا ٹیبل سپوم ریڈ میرچ اس میں میں ڈالوں گی اس کا پیسٹ کیونکہ ہم نے اس کو پیل لہی بلیک میرچوں سے اور ریڈ میرچوں سے میرینیڈ کیا تھا اور اس کو میں اچھی طرح سے اسی طرح دقریبا تین سے چار منٹ فرائی کروں گی اس کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے جب تک پیپ ہو چکن ہو مٹن ہو اس کی بھنائی نہ اچھی طرح کی جائے تو گوشت ہمارا بلکل ضائع ہو جاتا ہے اس میں سمیل آتی ہے اور خوبصورتی نہیں آتی اور مزیدار نہیں بنتا تو ہم نے مغلی چکن کڑائی کو تقریبا تین سے چار منٹ اچھی طرح سے فرائی کیا ہے بھونہ اس کو اور یہ دیکھیں سائیڈوں پر اس کا گھی آگیا ہے تو ماشاءاللہ بڑی زبردست کشبو آ رہی ہے اس پر ہم نے پہلے ہی حلدی اور سوکہ تنگیاں تو پہلے ہی ڈال دیا تھا اور اس میں ٹرماٹر کا پیسٹ ہم نے زیادہ ڈالنا ہے اور جو پیاز ہیں وہ تقریبا تین سے چار عدد اس کا پیسٹ ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ اس میں مسالہ ہے جو ہم نے اس کی گریوی زیادہ چاہر کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی تین سے چار سبز مرچیں اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی جس کے ساتھ ہمارا جو ٹکن ہے اس کی جو قصر رہ گیا ہے تھوڑی بہت وہ نکل جائے اور اسی میں باؤل کے اندر اسی میں میں پانی ڈال دیا ہے جس میں ہمارا ہلکا سا مسالہ لگا ہوا تھا اور اس کو میں اب اوپر سے کور کر دوں گی تقریبا میں نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے تقریبا میں نے اس کو تین منٹ کے لیے اوپر سے کور کر دینا ہے پھر ہماری مغلی کڑائی بلکو ریڈی ہو جائے گی تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالوں گی اور اس کو میں اوپر سے کور کر دوں گی تو بسم اللہ الروم آنے رہی ہیں ہماری جو مغل چکن کڑائی ہے وہ بلکو ریڈی ہو گی ہے اور اس کے اوپر ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور دھنیا ڈال دیا ہے اس کو ابھی ہم گارلش کرتے ہیں تو میں نمک ڈالنا بھول گی تھی تو نمک میں نے اس میں بعد میار کیا ہے تو ہم نے ڈش آور کر لی ہے اپنے چکن کو تو پلیز میری ویڈیو کا لائک اور سبسکرائب ضرور کیے اسی کے ساتھ ہی ماری آباسی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا تیار رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے موسیقی